ہلو فرنز السلام علیکم and welcome to reality TV دوستو 26 دسمبر 1955 کو انڈیا کی سٹیٹ مہاراشترا میں ایک بچہ پیدا ہوا اس کا نام داؤد ابراہیم رکھا گیا داؤد کے والد پولس میں کانسٹیبل تھے لیکن ان کا اپنا بیٹا داؤد جرم کی ایک ایسی دلدل میں پھسنے والا تھا جس کو آج تک انڈیا بھلا نہیں سکا یہ کہانی داؤد ابراہیم کی ہے داؤد کا بچپن ایک علاقے ڈونگری میں گزرا تھا یہ ممبئی شہر کے ساتھ ہی ہے داؤد نے سکول بچپن میں ہی چھوڑ دیا اور یہاں سے اس کے جرائم کا سلسلہ شروع ہو گیا فراڈ ہو چوری یا ڈاکہ ہو داؤد اپنی ٹینیج میں اس طرح کے جرائم کرتا رہا اس نے گینکسچر باشو دادا کا گینگ بھی جوائن کر لیا لیکن بہت جلد اس نے یہ گینگ چھوڑ دیا یہ نائنٹین سیونٹیز کے آخر کی بات ہے جب داؤد نے اپنے بڑے بھائی شبیر ابراہیم کے ساتھ مل کر اپنا ایک گینگ بنا لیا ان لوگوں نے اس گینگ کا نام ڈی کمپنی رکھا اس گینگ کو داؤد کا بڑا بھائی شبیر چلاتا تھا گینگ میں چھوٹا شکیر، ٹائگر میمن، یاکوب میمن، اببو سالم اور اس جیسے کئی لوگ شامل تھے جو پولس کو مطلوب تھے دوستو ان دنوں انڈیا کے شہر ممبئی میں گینگز کی آپس میں ہی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی ڈی کمپنی نامی اس گینگ کی لڑائی ایک اور گینگ پتھان گینگ سے تھی اور پتھان گینگ نے داؤد کے بڑے بھائی شبیر کو قتل کر دیا شبیر کی موت کے بعد ڈی کمپنی داؤد چلانے لگا اور یہی سے داؤد ابراہیم ممبئی کا سب سے خطرناک ڈان بن گیا دوستو داؤد نے چن چن کر اپنے دشمنوں کو مارنا شروع کر دیا جس میں پتھان گینگ بھی شامل تھا اغواب برائے توان ہو بھتا ہو سونے اور ڈرکس کی سمگلنگ ہو داؤد کے گینگ پر ہر طرح کی الزامات لگائے جاتے ہیں ممبئی کے بڑے بڑے بزنسمن ڈی کمپنی سے ڈرتے تھے یہاں تک کہ ان کو کسی اور گینگ سے دھمکی ملتی تو ڈی کمپنی ان سے پیسے لے کر انہی کو پروٹیکشن بھی دیتی تھی یعنی داؤد ابراہیم اور اس کا گینگ ممبئی میں اپنی دہشت پھیلا چکے تھے داؤد کا اثر و رسوخ بولی وڈ میں بھی قائم ہو چکا تھا کہتے ہیں کہ کئی فلمز کے پیچھے دراصل داؤد ابراہیم کا پیسہ لگا ہوا ہوتا تھا اپنے پسند کے ایکٹرز فلم میں رکھوانے ہو یا پھر کسی بولی وڈ پرسنیلیٹی سے کوئی کام نکلوانا ہو داؤد کو نہ کرنے سے سب ڈرتے تھے لیکن دوستو پھر سال آیا 1986 کا جب داؤد ہمیشہ کے لیے انڈیا کو چھوڑ کر چلا گیا دراصل داؤد کو پولس ایک آدمی سمت خان کے قتل کے الزام میں ڈھونڈ رہی تھی اور داؤد انڈیا چھوڑ کر دبائی جا کر چھپ گیا لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کا گینگ اسی طرح چلتا رہا اب داؤد دبائی سے بیٹھ کر آرڈرز دیتا تھا اور اس کے حکم پر ممبئی میں اس کا گینگ ہر کام کرتا تھا یہاں تک کہ مشہور بولیوڈ ایکٹر رشی کپور نے بتایا تھا کہ کیسے ایک دفعہ رشی کپور کو داؤد ابراہیم نے اپنے گھر چائے پر بلوا لیا داؤد کو کرکٹ میں بھی بہت دلچسپی تھی 1986 میں شارجہ میں جاوید نیاداد کا آخری بول پر چھکا تو آپ کو یاد ہوگا کہتے ہیں کہ اسی سیریز کے دوران داؤد ابراہیم انڈین پرکٹ ٹیم کے ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا اور اس نے ہر پلیئر کو کہا کہ میں تمہیں کاری گفٹ کروں گا اگر تم پاکستان کو ہرا دوگے لیکن انڈین پلیئر کپل دیو نے داؤد کو ڈریسنگ روم سے نکال دیا تھا ان دنوں پرکٹ ٹیمز کے ڈریسنگ روم کی اتنی سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی بہرحال دوستو اس وقت تک داؤد صرف ایک گینکسچر کے طور پر مشہور تھا اس کو انڈین حکومت نے دہشتگر ڈیکلیئر نہیں کیا تھا لیکن پھر سال آیا 1993 کا دوستو بارہ مارچ 1993 کو ممبئی میں 257 لوگ مارے گئے اور 1400 لوگ زخمی ہو گئے یہ انتہائی افسوسناک واقعات تھے جب ممبئی میں بارہ سے تیرہ مختلف جگہوں پر بومز پلانٹ کر دیے گئے تھے ہوتیل ہو پاسپورٹ آفیس ہو شاپنگ مال ہو یا پھر کسی گاڑی میں بوم پلانٹ کیا ہو سب سے زیادہ نقصان ایک ڈبل ڈیکر بس میں بومنگ سے ہوا جس میں 90 لوگ مارے گئے تھے انڈیا کے شہر ممبئی میں 12 مارچ 1993 کو ہر طرف خونی خون موجود تھا انڈین حکومت نے اس کا الزام داؤد ابراہیم پہ لگایا جو دبائی میں تھا داؤد کے دو ساتھی ٹائگر میمن اور یاکوب میمن کے مطالق کہا گیا کہ انہوں نے داؤد کے آرڈرز پر یہ بومز پلانٹ کیے تھے یاکوب کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی لیکن ٹائگر میمن پکڑا نہیں گیا داؤد کا کہنا تھا کہ اس کا ٹائگر اور یاکوب میمن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ان بومنگز کے پیچھے نہیں ہے لیکن انڈین حکومت آج بھی شورٹی کے ساتھ یہی کہتی ہے کہ یہ سب کچھ داؤد کے حکم پر ہی ہوا تھا دوستو داؤد کو انڈیا میں دہشت گر ڈیکلئر کر دیا گیا لیکن داؤد اس کے بعد کہاں گیا کوئی نہیں جانتا حالانکہ انڈیا نے الزام لگایا کہ داؤد ہمارے ملک میں کراچی میں رہ رہا ہے لیکن ان الزامات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے حقیقت میں تو آج کوئی یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ داؤد زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے انڈین میڈیا نے یہ تصویریں بھی شائع کی کہ داؤد آج ایسا تک سکتا ہے لیکن دوستو داؤد 1986 میں دبائی چلا گیا تھا اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا اس کا کسی کو علم نہیں ہے آج بھی داؤد ابراہیم انڈیا کے سب سے وانٹڈ لوگوں میں سے ایک ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی